اور بھی سندھ میں یہ ہوتا ہے جیسے راوی بیدتی ہے اور اپنی بیدت کی معافقت میں حدیث روایت کر رہا ہے تو اس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے گڑھا بھی ہو سکتا ہے یہ حدیث گڑھ سکتا ہے ایک علامت ہے اس میں بھی حدیث کی گڑھیں ہونے کی مطن میں زیادہ علامتیں پائی جاتی تھیں زیادہ لوگوں نے مطن میں ذکر کیا ہے چند علامتیں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک تو حدیث الفاظ یا معنی احادیث نبویہ سے لین لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہے اس میں جو انداز ہوتا ہے چاہے حدیث کی الفاظ کے تعلق سے ہو یا اس زمانے کا جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے کیونکہ حدیث جو ہے بلمانہ بھی روایت کیا ہے اس کوئی راوی ہو سکتا ہے بلمانہ روایت کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہ روایت کیا ہو لیکن یہ الفاظ اس طرح کے الفاظ اس کو رکاکت لفظ کہتے ہیں عربی میں رکیق اللفظ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے اس زمانے میں لوگ ایسے بیان نہیں کرتے ہیں بعد میں تو یہ چیزیں ہوئی لیکن اس زمانے میں لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں یا معنی کے لحاظ سے بھی بڑی بازاری قسمتی بازاری قسمتی چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں پیش نہیں چکتے ہیں تو یہ کلامت ہوتی ہے جو پڑھے لکھے اس فلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے حدیث میں یہ انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے اس زمانے کا یہ انداز نہیں اس کا مطلب کہ بعد میں کسی نے یہ حدیث گڑھ لی کسی نے اپنی طرف سے بیان کیا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اس کے بعد وہ تحقیق کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اب اس فورا لگا دیا حکم پھر کیا کرتے ہیں تحقیق تھوڑی علامتیں معلوم ہوئے تو یہ تحقیق کا ایک دروازہ کھول دیتی ہے علامتیں تو علامتوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے حدیث صریح قرآن کی خلاف اور تعویل ممکن نہ حدیث متواتر کے خلاف اور تعویل ممکن نہ عقل سلیم کے خلاف اور تقبول نہ کریں حدیث صریح قرآن کی خلاف اور قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو کبھی بھی وہ حدیث موضوع ہو سکتی ہے صحیح نہیں ہو سکتی ہاں اگر تعویل ممکن ہے تو پھر صحیح ہو سکتی ہے حدیث متواتر کے خلاف ہے وہ حدیث اور اس کی بھی تعویل ممکن نہیں ہے تو بھی جو متواتر ہے اس کے خلاف اگر یہ حدیث آ رہی ہے تو یہ موضوع حدیث ہو سکتی ہے عقل سلیم کے خلاف ہو اور تعویل قبول نہ کرے تو وہ بھی موضوع ہوتی ہے کسی کم عمل پر بہت چھوڑی سینے کی لیکن ثواب بہت زیادہ ذکر دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ حدیث کیا ہوگی یہی سے تحقیق کا دروازہ کھل جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ ترغیب اور ترہیب میں حدیثیں بہت زیادہ وضع کی گئیں تو کبھی لوگوں کو عمل کی طرف لانے کے لئے اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب اپنی طرف سے گڑھ کر کے لوگ پیش کرتے تھے ایسے بھی لوگ گزرے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اسی کے خلاف کسی معمولی گناہ کا جو ہے گناہ پر عذاب کی دھمکی بڑے شدید عذاب کی دھمکی یہ بھی کس کی علامت ہے موضوع یہ چیزیں جو ہے یہ کیا ہے ترہیب کے باب حدیثیں گڑھتے تھے اس طرح سے چونکہ اس باب میں حدیثیں بہت گڑھی گئی ہیں اس لئے احتیاط کی ضرورت زیادہ ہے اس میں تحقیق زیادہ تھے اس کے بعد عام طریقے سے حدیثیں جو گڑھی جاتی تھی ان زمانے میں حدیثوں کے گڑھنے کے اسباب بھی تھے کیوں حدیثیں گڑھ اس کو کہتے ہیں اسباب الوضع جو آپ نے علامات بتائی ہیں تو ایک چھوٹے عمل کے اوپر بہت زیادہ سباب جسے بہت ساری حدیثیں ہیں وضوع کرنے کی فضیلت کے سلے میں کہ اس کے وضوع سے گناہ سب اس کے دھل جاتا ہے مغفرت ہو جاتی ہے دور کا تماث پڑھ لے تو یہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ عجر و ثواب نہیں ہے نا اس میں اس کا پیمانہ کیا ہے کون دے کرے گا یہ مصلاح کی یہ تو کیا ہے معمولی سی چیز ہے کہ اس کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں جب وضوع کرتا ہے جب حج ہوتا ہے یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے عجر و ثواب تو نہیں اس میں ذکر کیا گیا عجر و ثواب یہ ہے کہ جو ہے معمولی سے کوئی عمل ہو آپ کو ستر حج کا ثواب لے دے گا تو اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں راوی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سقہ ہوتے ہیں اور سنت ہاں اس طرح کی حدیثوں کے راویوں پر یہیں سے تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے میں نے آپ سے پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو راویوں میں بھی کوئی ایسی چیز ملتی ہے بعد میں جس سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث در ہی گئے اصل ہم نے کہا کہ یہ علامتیں جو ذکر کی گئے یہاں سے تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے یہیں سے آدمی دیکھتے ہی جو ہے کبھی ایسا آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ سب سے کھائی تب بھی جو ہے دیکھئے جو ہے صحیح سے دیکھئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا اہل پنجھے ہیں وہی اس پر وہی وہ معلوم ہو جاتا ہے پھر سنت کے اندر بھی ایسی چیز مل جاتی ہے ایسا نہیں کہ سنت بلکل جو ہے ادم صحیح ہو اور جو ہے یہ حدیث موضوع بھی ہو ایسا آپ کو شاز و نادر ہی کہ سنت بلے سکتا ہے ورنہ سرد میں بھی کمزوری تھی نہیں جائے نہیں عوام کیسے حکم لگائیں گے بھئی یہ حکم کون لگائے گا اہل فن لگائیں گے عوام تو کبھی بھی حکم نہیں لگائیں گے کبھی بھی عوام تو کبھی حکم نہیں لگائیں گے شیخ امام بخاری اور امام مسلم کے جو اصول تھے وہ تو دوسرے مہدیسین سے بھی اور زیادہ سخت اصول تھے یہ ہے تو ان کے اصول میں اور دوسرے مہدیسین کے اصول میں یعنی کیا ایسی ایکسٹر چیزیں تھیں یعنی جس کے وجہ سے ان کے اصول اور زیادہ سخت یہ اصل میں راوی کا جو ضبط کرنے کا کسی حدیث کو یاد رکھنے کا جو ہوتا ہے یہ تو انہوں نے اس کے لیے جو کنڈیشن رکھتی تھی وہ بہت اعلی درجے والے کی جیسے ہنڈیڈ پرسنٹ جیسے آتا ہو اس سے کم درجے پر بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ اس کے اعلی درجے کو لیتے چاہتے ہیں اسی لئے ان کی شرطیں ذرا زیادہ سخت اور ضعیف کا حکم لگایا ہے کہیں شاد اور ناظر آپ نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایسی مثال ہے کس کی کس کی کہ مطن سے جو عقل کو نہیں ہاں بلکل ایسی بھی مثال ہے لوگوں نے الحکم لگایا ہے امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال سے ایک حدیث ہے اس میں امام دار و قتنی کی وہ جو ہے حدیث سنے دار و قتنی کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ امام آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتی کہتی کہ میں اس وقت سفر میں روزہ رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتار کی ہوئے تھے یعنی آپ روزہ نہیں تھے اور میں روزہ تھے آپ قصر نماز پڑھتے تھے اور میں پوری نماز پڑھتے تھے اس وقت انہوں نے ناظر بن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے یہ امام آئیشہ پر جھوٹ ہے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کیا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے ہو اور یہ روزہ رکھتے ہو سفر میں جائز تو دونوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھیں اور یہ کیا کرے مکمل پڑھیں بھئی صحابہ کی جو مثال تھی وہ کیا تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں لے کے گئے ہیں آپ کو بیوی کی ضرورت کسی وقت پڑھ سکتی آپ جب روزہ نہیں رکھے ہیں تو یہ کیوں رکھیں گے بس سمجھ جائیں مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سفر میں مکمل نماز پڑھتی تھی یہ صحابہ تو ان سے پوچھا ایک مرتبہ ان کے بھانجے اروانے کہ آپ مکمل نماز کیوں پڑھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھتے تھے تو کہا کہ بھانجے مجھے میرے اوپر یہ مشقت یعنی پریشانی کی چیز نہیں ہے اس لئے میں پڑھ لیتی وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ مشقت ہو تو کیا ہے قصر جو ہے پانے تو کہتے ہیں یہ کہ اگر ان کے پاس یہ حدیث ہوتی کیا حدیث کہ اللہ کے دل میں یہ پیش کرتی کہ تمہیں تو اس زمانے میں بھی پڑھتی تھی وہ نے یہ نہیں پیش کر وہ نے کیا کہا تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امہ آئیشہ کا قول جو ہے نہیں اس طرح کی ہے اس طرح کے جو حکم لگائے ہیں چیزیں پائی جاتی ہیں جی اسباب کسی حدیث کے تو گھٹے تھے تو گھڑنے کے اسباب کیا کیا تھے ان کے بہت سارے اسباب بہت سارے اسباب تھے لیکن ہم ان میں سسد چھے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن جب ہم تفصیل کرنے جائیں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ قسمیں نکلتی ہیں وہ چھے بڑی بڑی چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہوا ہے التعاصل حدیثیں جو وزر کی گئی ہیں بڑی مقدار میں وزر کی گئی ہیں وہ کیا ہے سب کیا رہا ہے تعاصل تعاصل یہ تعاصل زبان کا تعاصل بھی ہو سکتا ہے یہ تعاصل مذہب کا تعاصل بھی ہو سکتا ہے مذہب سمجھ رہے ہیں کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے کوئی مالکی ہے اس کا بھی بڑا اثر رہا ہے حدیثیں گا یہ مختلف مذہب والوں نے اپنے ایمہ کے فضائل میں حدیثیں گڑی ہے اور دوسرے امام کے مذہبت میں حدیثیں گڑی ہے یہ جو فقی مسائل ہوتے تھے کسی کو ثابت کرنے کے لئے حدیثیں گڑ لیں رد کرنے کے لئے حدیث گڑ لیں تعاصل کا بڑا زبانوں کا تعاصل کس کا زبانوں کا تعاصل عربی زبان کے فضائل میں فارسی زبان کی برائی میں کبھی الٹا بھی فارسی زبان کی برائی میں جو ہے تعریف میں عربی کی برائی میں یہ جو زبانوں کا شروع میں تو مسئلہ نہیں تھا لیکن جب فتوات آگے بڑھیں تو یہ ایسے علاقے جو فارسی زبان جاننے والے تھے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ عربی فارسی کے جو جھگڑے شروع ہوئے یہ تعاصل جو شروع ہوا اس کا بھی بڑا اثر شہروں کے تعاصل کی وجہ سے بھی ایسا تو بات شہروں کے فضائل میں کیا کر لیا بہت حدیثیں ہیں خاص طریقے سے یہ دینی تعاصل جو رہا ہے یہ جو مختلف مذہب والوں کا تعاصل رہا ہے مسئلہ کا تعاصل رہا ہے اس میں تو حدیثیں بہت کریں ٹھیک ہے دوسرا اتقرر بالاللہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ دینی سبب یعنی دین سمجھ کر کے حدیثیں گڑھی یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے جس میں حدیثیں بہت زیادہ گڑھی گئی کس میں تقرر الاللہ یعنی حدیث گڑھ رہا ہے اور گڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالی کے اور قریب ہو رہا ہوں گا کرغیب اور ترہیب کے باب میں جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں وہ سب اسی کا وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں حدیثیں جو گڑھ کے پیش کر رہے ہیں کس کا کام کر رہے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے برائیوں سے لوگوں کو رکھنے کے لئے ہم یہ حدیثیں گڑھ رہے ہیں کرامیہ ایک فرقہ تھا پورا اس کا کام ہی یہی تھا کہ حدیثیں گڑھتے تھے اس کی کام ترکے کا نام کیا ہے کرامیہ بہت حدیثیں گڑھی گئی ترغیب ترغیب کے باب روزی روڈی کے مسئلے میں بھی حدیثیں گڑھی گئی تکسپ اور ارتزا کا مطلب کیا ہے روزی روڈی کا مسئلہ ایک آدمی قدو بیچ رہا ہے تو قدو کے بارے میں ہی حدیث گڑھ لیا ہے قدو کھاو گے تو کہاں چلے جاؤگے جنت میں چلے جاؤگے یہ سب حدیثیں گڑھی گئی ہاں جیسے یہ ہے زمزم کے بارے میں زمزم کا پانی آپ جس نیت سے پیو گے تو آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو کہا بیگن کھاؤ اس کے بعد جو چاہو گے ملے گا یہ اللہ کے رسول اللہ اس میدان میں بھی حدیثیں قاتل گئی یہ بھی ایک سبب رہا ہے یعنی بادشاہوں کا قربہ حاصل کرنے کے لئے کس کے لئے بادشاہ کے قریب ہونے کے لئے بادشاہ کے لئے کچھ ایسی حدیثیں جس سے بادشاہ کا جو کام ہے وہ کام اچھا لگے جو ہے تو کچھ تو دے دے گا مجھے بھی جو ہے لیکن اس میں زیادہ حدیثیں نہیں گڑھی ہوئی ملتی نہیں ایک قصہ صرف ملتا ہے اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے غیاف بن ابراہیم ایک لو ہے آبی مہدی کے دور کی بات مہدی خلیفہ تو مہدی کبوتر کھل رہا تھا کبوتر کو لگا کیا کھل رہا تھا ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا سبق الا فی خف او نسل او حافر کہ یہ کمپٹیشن کر کے جو انعام وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے یہ جو ہے کیا ہے صرف تین چیزوں میں ہو سکتا ہے ایک نسل کہتے ہیں جو تیر اگر چلاتے تھے تیر انداز اس کا مقابلہ کیا جائے دوسرا کیا ہے اونٹ اونٹ کو دوڑاتے تھے تو اس میں مقابلہ کیا جائے تیسرا ہے گھوڑے کے بارے میں گھوڑے کو دوڑا جائے تو اس نے اس میں بڑا دیا او جناہن یا کبوتر بازی کیا جائے او جناہن چوئے کبوتر اس کے یہ کس مقصد سے حالانکہ اس کی سمد بھی ثابت نہیں ہے لیکن یہی ایک مثال ہے جو پیش کی جاتی ہے تو میں نے کہا کہ اس مسئلے میں زیادہ جو ہے حدیثیں گڑھی نہیں گئی ہیں ایک اور ہے اس میں بھی کوئی زیادہ گڑھی ہوئی حدیثیں نہیں ملتی ہیں کہ کوئی شخص صرف مشہور ہونے کے لیے عجیب و غریب حدیث گڑھ کر کے لاکھے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ لوگ کیا کریں گے مجھے لوگوں میں شہرت حاصل ہو جائے تو شہرت کے محصد سے عجیب و غریب چیز لوگوں کے سامنے لاکھے پیش کیا جائے تو اس کے لیے بھی اس وجہ سے بھی بعض لوگوں نے حدیثیں جو ہے گڑھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک سبب جو ہے رہا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اس میں بھی حدیثیں بہت گڑھی گئی ہیں افساد الدین افساد الدین دین کو فاصل یہ زندیق لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے حدیثیں گڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے کبھی آ کر کہ اعتراف بھی کرتے اور کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ میں نے بہت سی حدیثیں گڑھی ہیں سب چل رہی ہیں اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے تو ایک تو دین سے قریب کرنے کا تھا جس میں ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہوتا تھا اور اس میں کیا تھا لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا دین سے دور کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا اور اس مقصد کے لیے بھی حدیثیں گڑھتے تھے تو یہ موضوع حدیث کے بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اب چند اور اسطلاحیں جو رہ گئی ہیں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک مسئلہ ہے مدرج کا مدرج حدیث کسے کہتے ہیں مدرج عربی زبان میں مدرج کہتے ہیں کسی ایک چیز میں دوسری چیز کو آپ اندر داخل کر دیں کوئی چیز ہے اس کے اندر دوسری چیز داخل کر دیں سڈرا ہے آپ نے کھولا اس میں کوئی چیز داخل کر دیا اس کو عربی میں ادراج کہا جاتا ہے رشتر اٹھایا اس میں کوئی نام داخل کر دیا تو کیا کہا جاتا ہے اس کو ادراج کہا جاتا ہے عربی زبان میں حدیث میں اپنی طرف سے کوئی بات بھوسا دیا تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ دراج کہا جاتا ہے جلدی میں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں مدرج حدیث کی تعریف یہ ہے مدرج حدیث محدثین کے یہاں کیا ہے کہ سند کے اندر یا تو ایسی کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے کس کے اندر سند یہ سند میں ادراج کہلاتا ہے یہ زیادہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے زیادہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے اصل مسئلہ کہاں آتا ہے کہ سند حدیث کے متن میں کچھ بات داخل کر دی گئی ہے جو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے اور اس کو بیان بھی نہیں کہتا ہے الگ سے کہ یہ فلانے یا میں نے جو ہے داخل کیا یا فلانے داخل کیا بیان کرنے والا غاوی ایسے ہی سب کو ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مدرج کہا جاتا ہے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ مدرج جو حدیث کے الفاظ میں جس کو مدرج متن کہتے ہیں الفاظ میں کچھ جو ہے راوی کا لفظ شامل ہو جاتا ہے شامل کر دیا جاتا ہے یہ مدرج متن ہوتا ہے اس کی جو ہے یہ کبھی یہ چیز شروع میں ہو جاتی ہے حدیث کے کبھی درمیان میں ہوتی ہے اور کبھی آخر میں بھی ہوتی ہے تینوں کے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی